خلاصہِ معرفت اور روحِ حکمت یہ ہے کہ انسان زندگی کے ان معاملات کے متعلق زہمت اٹھاتا ہے جن کا انجام خالقِ کائنات کے ذمہ ہے اور وہ عامال جن کا انجام دینا اس کے ذمہ ہے اس میں سستی اور تغافل سے کام نہیں لیتا دشمن تین ہے تیرا دشمن تیرے دوست کا دشمن تیرے دشمن کا دوست اپنے دشمن سے بچ کر رہو اور اپنے دوست کے بارے میں احتیاط بردو اگر کسی کو اپنا دوست بنانا چاہتے ہو تو دوست بنانے سے قبل اسے غصہ دلاؤ اور اگر وہ غصہ میں اعتدال کا رویہ اختیار کرے تو پھر اسے دوست بناو ورنہ دوستی سے گریز کرو دانا اور زیرک دوست کا انتخاب بہترین انتخاب ہے برے آدمی کو کبھی اپنا رفیق مت بناو پوچھا گیا ہے سب سے زیادہ صابر کون ہو سکتا ہے حکیم لکمان نے جواب دیا جس صبر کے پیچھے اعزا نہ ہو علمی مجلس ختم ہونے پر سوال کر اور سوال میں نرمی اختیار کر تو اہل علم کو پریشان نہ کر کہ کہیں وہ تجھے علم سے محروم کر کے رنجیتہ نہ بنا دیں حکیم لکمان سے پوچھا گیا کہ سب سے بڑا عالم کون ہے جواب دیا جو دوسروں کے علم کے ذریعے اپنے علم میں اضافہ کرتا ہے صرف دو باتوں پر عمل کر لو بلند مقام حاصل کر لوگے اول ہمیشہ سچ بولو دوم بغیر ضرورت کے بات مت کرو کسی نے سوال کیا کہ سب سے بہتر آدمی کون ہو سکتا ہے فرمایا غنی سائل نے وضاحت طلب کی کہ آیا غنی سے مالدار آدمی مراد ہے جواب دیا نہیں بلکہ غنی وہ ہے جو اپنے اندر غیر تلاش کرے تو موجود پائے برنا خود کو دوسروں سے بے نیاز کر لے یعنی الگ ہو جائے ننگے خچر کی سواری پر سفر کرنے سے پرہیز کرو مست اور دیوانے سے بحث کرنے سے گریز کرو سورج نکلنے کے بعد سونے سے پرہیز کرو اور اپنی طاقت کو آسماتے نہ پھرو ایٹ بھر کر کھانے سے دماغ سو جاتا ہے اور پھر جسمانی آزا اللہ کی عبادت اور ریاضت کرنے سے کاثر ہو جاتے ہیں موسیقی